اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے ٹرین میں بیٹھ کر نکلے لوگ موت کی منزل تک کیسے پہنچ گئے ان موتوں کا ذمہ دار کون ہے اس حادثے کا کھلائے کون ہے زی میڈیا نے بھی بالا سور میں اس کی پرتال کی حادثہ کیوں ہوا کیسے ہوا کسٹی غلطی سے ہوا ریل منتری اور ریلوے کی جانچ ریپورٹ اور ہماری پرتال کے بعد حادثے کا جو سچ سامنے آیا اسے اس ریپورٹ میں دیکھئے جو بھی جوشی پائے گا ہے اس کو سکت سے سکت سے سجا ہوں پرتال منتری نے خود اور حادثے کے بعد بالا سور میں کیمپ کر رہے کی اندریہ منتریوں نے بار بار کہا ہے کہ دوشیوں کو چھوڑیں گے نہیں تین فرے نے ایک ساتھ حادثے کا شکار ہوئی دو سو پچھتر لوگوں کی موت ہوئی سیکڑوں گھڑوں میں ماتم ہو رہا ہے لیکن اس ماتم کا ذمہ دار کون ہے ان موتوں کو کھلائیا کون ہے آخرکار کیسے ہوا یہ حادثہ اور کون ہے حادثے کا ذمہ دار تین دشوکوں کی سب سے بڑی ٹرین درگھٹنا اوڈیشا کے بالا سور میں جس طرح سے کورو منڈل ایکسپریس کے ڈبے پٹری سے اُتر گئے دو سو اٹھاسی لوگوں کی جان چلی گئی لیکن اتنے بڑے ٹرین حادثے کے پیچھے آخرکار کیا ہوا ریسکیو آپریشن اور لوگوں کے ایراج کے بعد سب سے بڑی مہیم یہی معلوم کرنے کی تھی کہ حادثے کا ذمہ دار کون ہے اور اب اس حادثے کے دوشیوں کا پتہ چل گیا ہے خود دیل منتری اشونی بیشنوں نے اس بات کی تردیق کر دی ہے جو انڈیپنڈنٹ باڈی ہے کمیشنر ریل سیفٹی انہوں نے انویسٹیکیشن کیا ہے میرا اس وقت کمنٹ کرنا ٹھیک نہیں ہوگا let the inquiry report come out but the cause of the accident has been identified and the people responsible have been identified دوشیوں کی پہچان ہو چکی ہے لیکن کون ہے حادثے کے دوشی یہ جاننے سے پہلے سمجھئے کیسے ہوا حادثہ ریلوے نے خود پریس کانفرنس کر کے حادثے کی وجہ پتائی ہے ریلوے نے سب سے پہلے جو بات بتائی اس کے مطابق حادثے کا شکار صرف کورو منڈل ایکسپریس ہوئی باقی دو ٹرینوں کو کورو منڈل حادثے سے نفصان ہوا اور کسی بھی ٹرین نے اور سپیڈنگ نہیں کی لگ بگ یہاں پہ اس سیکشن پہ اس گاڑی کے لیے 130 کلومیٹر کی پرمیٹڈ سپیڈ ہے وہ 128 کلومیٹر پر آر پہ تھا جو کی ہم لوگوں نے لوکوں کے ریکارڈ سے بھی کنفرم کیا ہے وہ 128 کلومیٹر پر آر کی سپیڈ پہ تھا کورو منڈل والا اور دوسری دریکشن سے یشوند پورجو آ رہی تھی وہ بھی 126 پہ تھی اوور سپیڈنگ کی کوئی بات نہیں تھی سگنل ایک دم جو اس کو دکھ رہا تھا گرین تھا اب سوال اٹھتا ہے ٹرینوں نے اوور سپیڈنگ نہیں کی تو کورو منڈل ایکسپریس ہاتھ سے کا شکار کیسے ہوئی ریلوے بورڈ کے مطابق بہر آگا اسٹیشن پر چار لائنیں ہیں ان میں دو مین لائن یہاں پر لوپ لائن پر ایک مالگالی کھڑی تھی اور اسٹیشن پر کورو منڈل ایکسپریس کے ڈرائیور کو گرین سیگنل ملا تھا لیکن اس کے بعد کیا ہوا وہ بھی سمجھ گئی آپ کو بتا دے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس کورو منڈل ایکسپریس سات بجے کے قریب مین لائن کے لیے انہیں ایک سیگنل دیا گیا اور پھر سیگنل جو ہے وہ ان سے واپس لے لیا گیا لیکن مین لائن کے لیے جب تک انہیں سیگنل دیا گیا اور واپس لے لیا گیا اتنی ہی دیر میں کورو منڈل ایکسپریس جو ہے وہ لوپ لائن میں گھوز جاتی ہے اور اس میں داخل ہوتے ہی تب دیکھا جاتا ہے کہ اس لوپ لائن میں ایک مالگاڑی ہے اور تیز رفتار سے وہ جا کر ٹکر مارتی ہیں اسی مالگاڑی میں کورو منڈل ایکسپریس کے اینجن سہیت کا ہی بوگیا جو ہے اس مالگاڑی پر ایک دم سے گھوز جاتے ہیں اور آنٹ سے دس ڈبے جو ہے وہ پٹری سے اتر جاتے ہیں یعنی سیگنل میں گربڑی ہی اس آدھ سے کی موکھے وجہ مانی جا رہی ہے جس سے کورو منڈل ایکسپریس مین لائن سے لوپ لائن پر آگے اور مالگاڑی سے ٹکرا گئی ریلوے بورٹ بھی سیگنل میں گربڑی کو ہی اب تک حادثے کی موکھے وجہ مان رہا ہے پریلیمنری فائنڈنگ سے ایسا لگتا ہے کہ سیگنلنگ میں کوئی پریشانی پائی گئی لیکن وہ بھی پریلیمنری جانکاری ہے اب ریلوے ان لوگوں کی پہچان بھی کر رہا ہے اس حادثے کے پیچھے جن کی گلتی ہو سکتی ہے پریلی جانکاری کے مطابق ریلوے نے اپنے کچھ کرمچاریوں کو شو کاؤز نوٹیز بھی بھیجا ہے یہ جو بہانگا بزار کا سٹیشن ہے اس کے اسسٹنٹ سٹیشن ماسٹر کو شو کاؤز کیا گیا ہے کیونکہ ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ایک یومن ایرر تھا اور ایسی جو سٹیشن سے جو ہے سگنل گلت دیے گئے اور اس وجہ سے جو کمیونکیشن گیپ ہوا سٹیشن ماسٹر اور ساتھی کورومنڈل ایکسپریس کے جو موٹر مین تھے اس کے بیچ جس وجہ سے وہ ٹرین لپ لائن میں گھس جاتی ہے اور مالگاڑی کو جاکٹ زور سے ٹکر مارتی ہے اور اتنا بڑا حادثہ ہوتا ہے ریلوے پوری جانچ کے بعد ہی اس بات کا خلاصہ کرے گا کون کون سے چہرے اس حادثے کے ذمہ دار ہیں لیکن حادثے کے گمبیر ہونے کی ایک اور بجے معلوم چلی ہے حادثے کے بعد کورومنڈل ایکسپریس ٹائم پر تھی لیکن بینگلورو ہاولہ سپر پاس دھائی گنٹے لیٹ تھی بینگلورو ہاولہ ٹرین ٹائم پر چل رہی ہوتی یا اتنی لیٹ نہ ہوتی تو حادثہ بھی اتنا گمبیر نہیں ہوتا کیونکہ کورومنڈل ایکسپریس کے پلٹنے سے کافی پہلے بینگلورو ہاولہ ٹرین گزر چکی ہوتی ایسے میں مرتکوں کی سنخیہ کافی کم ہوتی کیونکہ اس اس ثطیتی میں صرف ایک ٹرین کی مالگاڑی سے ٹکر ہوتی اس حادثے نے ایک نہیں بلکہ کئی سوال کھڑے کیے ہیں اور ریلوے ایک ایک کر کے ان تمام سوالوں کے جواب تلاش کر رہا ہے ان سوالوں کے جواب ملنے کے بعد ہی دو سو پچھتر موتوں کے اصلی کھل لائکوں کے چہرے سامنے آپ آئیں گے بلہ سور سے پوجہ مہتا کے ساتھ ویرو ریپورٹ زی ویڈیا